ہماری ایک نئی سیریز میں جس میں ہم بات کرتے ہیں انجینئرنگ اپسنز کی آگے رہے ہم پر ہم سو سے بھی زیادہ آپ کو طریقے بتاتے ہیں برانچز بتاتے ہیں جس میں آپ انجینئرنگ کر سکتے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیٹرولیوم انجینئرنگ اینڈ ٹکنلوجی کے بارے میں سب سے پہلی چیز ہے یہ برانچ یہ کیسی ہے جو کئی سارے ٹاپ اگر آپ کالجز دیکھیں گے اس میں سٹوڈنٹ کو مل رہی ہوتی ہے گاورمنٹ کالجز میں مل رہی ہوتی ہے پہ سٹوڈنٹ کو اتنی نالج نہیں ہوتی کہ یہ برانچ ہوتی کیا ہے کیا ڈیمانڈ میں ہے یا نہیں کیا پڑھایا جاتا ہے کورس میں کونسی کمپنیز ریکروٹ کرتی ہیں تو وہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل رہی ہوتی ہے یہاں پر اس سے ریلیٹیڈ اور بھی کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ نیچے کمیٹ پر کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ایواؤڈ اس برانچ کے بارے میں اگر ہم پیٹرولیم انجینئرنگ اور ٹکنلوجی کی بات کریں اینج تو ایکوپ انروڈ سٹوڈنٹس جو کی فر ایکزامپل اپلائی انویٹیو ٹکنلوجیز ان پیٹرولیم انڈسٹری اوپریشن سچ از ڈرلنگ پروڈکشن ان ریزروری انجینئرنگ ریفائنگ اف کریوڈ آئل آنڈ پروسسنگ اف پیٹرکیمیکلز چھوٹی چھوٹی مگر موٹی بات اس سے سمجھیں مطلب ایک سدھ ہندی میں تو آپ پیٹرولیم کے نام سے کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوگے کہ اکھر اس میں کیا ہونے والا ہے کیا سکھائے جائے گا لیکن میں آپ کو تھوڑا سے یہاں پر کلیئر کر دوں صرف پیٹرول نہیں باقی سبھی آئلز کے بارے میں بھی سکھائے جائے گا کروڈ آئل ہو گیا ایک ایک ایکزامپل کے لیے آپ ڈیزل بغیرہ جو بھی ہے الگ الگ طرح سے آپ کے آئل نکالے جاتے ہیں ان کا استعمال کرنا سکھائے جا سکتا ہے تو یہ پوری کے پوری انجینئرنگ اسی سے ایڈگرد اسی سے ریلیٹڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ نائے نائی تیکنیلوڈیز کو بنا کر آپ کس طرح سے پیٹرولیم انڈریسٹریز میں الگ الگ کام میں جیسے ڈریلنگ ہو گیا پروڈکشن ہو گیا ریزرویر انجینئرنگ ہو گیا اس کیوڈ آئل کو کیسے ریفائن کیسے کریں گے اس کا پروسس کیا ہے اور کیسے پیٹرو کیمیکل کمپنیز جو ہیں اس میں وہ کیسے کام آ سکتی ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں آپ کو پڑھائے رہے ہیں سیدھی سی بات اس کو سمجھتے کہ چار سال کا کورس سیمیسٹر بائز اس میں اگزامز ہوتا ہے اور سیمیسٹر بائز اگزامز کے ساتھ ساتھ آپ اسے ٹویلت کے بعد کر سکتے ہیں آپ کا فیپٹی پرسن ہونا چاہی ہے اس کے علاوہ کئی سارے انٹرنس اگزام ہوتے ہیں دیٹیلز کیا ہے اگر ہم پیٹرولیم انجنیرین اور ٹکنوجی کی بات کریں تو یہ ایسا کرافٹڈ ہے کورس ہے جس میں آپ ٹکنیکل پروفیشنل بنتے ہیں جو کہ آپ کو جتنی بھی انڈسٹری ہے جو کی اوئل این گیس کے آراؤنڈ ہے اس سے ریلیٹی چیزوں کے بارے میں پڑھائے جاتا ہے اس کورس کے اندر آپ مانجمنٹ اپلائن سائز ہمانٹیز پیٹرولیم انجنیرین اور ٹکنوجی سے ریلیٹی انویٹیو ٹکنوجی سے پیٹرولیم انڈسٹری سے جیسے آپ پرسیس ہوتی ہے 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 یہ سارے چیزوں کے بارے میں آپ پڑھائی کرتے ہیں تو آپ نے بتا دیا کیا 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 پروسیس ہوتی ہے لیکن کیوں چوز کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا انفرومیشن ہی آ پر لے لیتے ہیں اگر ہم انفرومیشن کی بات کریں تو اس کورس میں کئی نہ کئی ایکسٹریکشن اور پروسیسنگ کروڈ آئیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یہ تو ہم آلویڈی ڈسکاس کر چکے ہیں پرسیس ہوتی ہے پرسیس ہوتی ہے پرسیس ہوتی ہے اس کورس کی دیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے آپ نے یہ چیز سنی ہوگی کہ UAE ایک ایسی کنٹری ہے جو کی زیادہ نون ہیں اوائلز پیٹرولز سپلائی کرنے کے لیے اور ان کا مین جو ایکنومی سوٹس ہے وہ کئی نہ کئی اسی سے آتا ہے وہ کئی ساری کنٹریز میں ایک سپورٹ کرتی ہے ارسی اس کورس انڈیمانڈ میں سوال اگین یہی ہے کیا واقعی میں یہ کورس انڈیمانڈ میں ہم نے فائدے بتا دیا ہم نے یہاں پر بات کی کیا کرنا ہوگا لیکن کیا کورس باقی میں ڈیمانڈ میں ہے اگر ہم اٹوموٹیو انڈیسٹری کی بات کریں تو یہ ایک نیور اینڈنگ ریکوارمنٹ ہے فیول کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہمارے گیس میں اگر ہم گر میں گیس ٹولے کی بات کریں ہماری گاڑی کے پیٹرول کی بات کریں یا ڈیزل کی بات کریں تو یہ کہیں نہ کہیں یہ انڈیسٹری کبھی نہیں ختم ہو سکتا کیا اور اس میں یو جو ریکوارمنٹ ہے آئل ایکسٹریکشن ریفائننگ مارکٹنگ ورکس یہ ساری چیزوں کے اراؤنڈ پروال کرتی ہے اسپیشلی اگر ہم آپ ابراڈ میں گل کنفیز میں جوب اپرچنیٹیز چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسا کورس ہے جو آپ کے لئے ایک دم سوٹڈ ہے چلی ایلیجیبیلٹی کی بات ہم کرتے ہیں دیکھی ایلیجیبیلٹی اور ایڈمیسن پروسیس میں یہ ایسا ہے کہ آپ پچاس پرسنٹ میں پچپن پرسنٹ میں بھی ہو رائٹ آپ کا صرف پچپن پرسنٹ یہاں پر اگر ہے تو آپ ایلیجیبیل ہو فیجکس کے ایلیجیبیلٹی میت میں اب لیکن بات آتی ہے اگر آپ ایڈمیسن کیسے ملے گا تو الگ الگ کالیجز میں ایڈمیسن کی پروسیس الگ الگ ہوگی کسی کو میریٹ کے آدھار پر ملے گا کسی کو ایکزامز کی کٹ آف کے آدھار پر ملے گا تو پیرامیٹرز الگ الگ ہیں بٹ کم ٹو دو پائنٹ ہم ایلیجیبیلٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئی یہ یاد رکھتے ہیں کہ پچاس سو پچپن پرسنٹ چاہیے اگر آپ ایسی ایسٹی او بیسی کے نا تو اور کم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کئی ایڈمیسن پروسیس میں الگ 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 سٹیٹ اگر آپ نیشنل لیویل پہ دیکھو گے تو جو سا کام سلنگ ہوتی ہے تو جی مینز کے بیسیس پر ہوتی ہے تو اس کے بیسیس پہ جیسے بی اگر ہم لیسٹ افرنس اگزیم کی بات کریں تو یہاں جی مینز کا اگزیم ہوتا ہے وی آئی ٹی ٹرپل اگزیم اگزیم اگر آپ مہاراج میں لینا چاہتے ہو تو آپ کو وہاں کا ایکزام دینا ہوگا. اگر آپ مدھ پردیش پردیش میں لینا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ کو یہاں کی کاؤنسلنگ میں بیٹھنا ہوگا. DTE کاؤنسلنگ میں. اسی طرح سے VIT میں لینا چاہتے ہو تو VITEE کا ایکزام آپ کو دینا ہوگا. بیلہ بیٹس پلانی کاری آپ نے سنا ہوگا. بیٹس پلانی بیٹس گوبا بیٹس سرد آباد. یہاں پر آپ کو بیٹس سیڑ دینا ہوگا. سو اگین یہاں پر آپ کو سیدھا سا سمجھنا ہوگا کہ exactly آپ اگر اس برانچ کو کرنا چاہتے ہو تو کس کالج میں کس یونیورسٹی میں کرنا چاہتے ہو آپ کو وہاں کا ایکزام دینا ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم جوب سالری اس کی بات کریں تو اس میں جو ایبریس سالری رہتے ہیں وہ 5 to 10 لاکھ روپیز depending upon آپ کس کالج کس یونیورسٹی سے اٹھ کر رہے ہیں ایبریج جو ہم دیکھیں وہ ایک 5 اچھا خاصا اس کا ایبریج ہے top recruitment companies کی اگر ہم بات کریں تو کئی ساری کمپنیز جیسے کی انگیان آئل کورپوریشن نیچرل گیس کورپوریشن بھارت پیٹرولیم کورپوریشن لیمٹید ایسر آئیل لیمٹید، ریلائنس پیٹرولیم لیمٹید، ٹاتا پیٹروڈائن گیس آتھارٹی آف انڈیا لیمٹید، یہ ساری کمپنیز ہیں جو رکروٹ کرتی ہیں اگر ہم جاب رولز کی بات کریں تو کئی ساری جاب رولز ہیں جس میں آپ کو انڈسٹریل انڈینیرنگ، پیٹرولیم، جیسے کی انڈینیرنگ، پائپلائن، ٹرانسپورٹر انڈینیر آپ بن سکتے ہیں کیمیسٹ اور مٹیریل سائنٹیسٹ بن سکتے ہو پروڈکشن انڈینیر بن سکتے ہو یا پروڈکشن آپ مینجر بھی یہاں پر بن سکتے ہیں انڈینیر آپ بن سکتے ہو پی این جی سی این جی اوپریشنل ڈسٹریبیوٹر انڈینیر آپ بن سکتے ہو تو بہت ساری پیرمیٹر جاب کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر ہم کالجز کی بات کریں یہاں پہ بھلے لکھا ہوا ہے یہ پاپ کالجز ہے یہ لیسٹ آف کالجز ہے جو یہ کورس آپ کرتے ہیں جسے کفر ایکزامپل اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر گلو بل انسٹیٹیوٹ اف انڈینیرنگ دھانش احمد کالج اینجنیرنگ چلنا ہی کراتا ہے دیرو بھائی یونیورسٹی کراتی ہے تو یہ ٹاپ لسٹ کالجز نہیں ہے لیکن ہم نے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہو کچھ کالجز کے ہم نے لسٹی ہے you will get little bit idea کہ from where you can get the admission حالکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹاپ کالجز کی لسٹی کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہے پوچھو حق سے one more thing description ضرور check کرنا ہے کیونکہ time to time جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اس time پہ بھی ہم نے آپ کو نئی نئی چیزیں سے related update کیوں گی اس description پہ تو description پہ ضرور جائیے می بھی آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب آپ کو description پہ ہی مل جائے thank you very much, thanks a lot, share کریں اس ویڈیو کا پنے تمام فرینڈس اور کالیز کے ساتھ I hope you like this video, for more such videos keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe